بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھے بار بار میسجز کر کے پوچھ رہے ہیں کہ سر وہ جو ٹیسٹ آپ نے رکھا ہوا ہے وہ کب ہوگا اور اس کا انعام کتنا ہوگا اور وہ ٹیسٹ ہم کیسے پاس کار سکیں گے اور وہ ٹیسٹ آپ کیسے لیں گے تو وہ ان کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی کیونکہ بار بار سب کو یہ کہ جو آپ دیتے دیتے میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بنا دوں کیونکہ آج فارکس کے ریلیٹر ویڈیو نہیں آنی تھی کہ ہفتہ تھا آج اس وجہ سے میں نے کہا چلو آج یہ ویڈیو ڈال دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو نہیں پتا پہلے میں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے فارکس کے ایڈیوکیشن کا اور اس میں تقریباً سو کے قریب سٹوڈنٹس ہیں ان سب کو میں نے یہ بتایا تھا شروع میں کہ میں ایک اینڈ پر ایک ٹیسٹ رکھوں گا فارکس کے یہ بیسک جو کورس کروا رہا ہوں اس کے بعد تو اس کے کورس میں یہ ہوگا کہ آپ سے میں سو سوال پوچھوں گا ان سو سوالوں میں سے چالیس سوال جس نے جواب دے دیے وہ پاس ہو جائے گا اور ان میں سے جو ٹاپ کرے گا سو میں سے یعنی کہ جس کے ہائیسٹ نمبر ہوں گے اس کو میں اپنی طرف سے دو سو ڈالر کا ریل اکاؤنٹ گفٹ کروں گا پرائس کے طور پہ اسے انام کے طور پہ شہباشی کے طور پہ تو سب لوگ پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ وہ کیسے ٹیسٹ لیں گے اور اس ٹیسٹ کو کیسے ہم پاس کر سکتے ہیں وہ ٹیسٹ کونسی ڈیٹ کو ہوگا تو ان سب کے لیے آج یہ اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ٹیسٹ جو میں نے رکھا ہوا تھا جس کا انام دو سو تھا وہ میں نے بعد میں ایک جگہ پر بڑھا کر تین سو کر دیا تھا ایک انامسمنٹ کی تھی میں نے اپنے گروپ میں کہ وہ تین سو اب وہ انام ہو گیا تین سو ڈالر لیکن کچھ دوست ایسے ہیں کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک مشورہ مجھے دیا کہ سر ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب کنٹریبیوشن کرتے ہیں کہ جتنے لڑکے ہوں گے یعنی کہ اگر سو سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے اگر ستر بھی آجیں تو ستر سٹوڈنٹس دس دس ڈالر دے کر سات سو ڈالر ہو جائے گا اور تیز تین سو ڈالر آپ کا ہوگا پہلے ہی وہ بیج میں ڈال کے تو یہ تھاؤزن ڈالر بان جائے گا تو تھاؤزن ڈالر ایک ہیلڈی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ہم پھر چار بندوں میں تقسیم کر دیں گے یعنی کہ جو ٹاپ فور ہوں گے ان سٹوڈنٹس میں سے اس میں ایسی ہوگا کہ پہلے کو ہم دے دیں گے چار سو ڈالر دوسرے کو تین سو ڈالر تیسرے کو دو سو ڈالر اور چوتھے کو سو ڈالر تو اس طرح ہم یہ ساری اماؤنٹ آہ تھاؤزن ڈالر کی کلیر کر سکیں گے اور سب کو اماؤنٹ ہو جائے گی اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دوست سب سے زیادہ ٹاپ کرے گا یعنی کہ ایک ہی بندے کو نہیں ملے گا اس میں چار آپشن آجیں گی چار بندوں کو انعام ملے گا اور جو چار بندوں کو انعام ملے گا وہ چار ان اس انعام کو ڈیزرب کر رہے ہوں گے کیٹاگوری وائز یعنی کہ پہلا انعام چار سو ڈالر دوسرا تین سو ڈالر تیسرا دو سو ڈالر اور چوتھا سو ڈالر تو اس طرح یہ تھاؤزن ڈالر بن جائے گا اور تین سو ڈالر میری طرف سے انٹربیشن ہوگا اور دس دس ڈالر تمام سٹوڈنٹس کی طرف سے اگر وہ زیادہ کرتے ہیں مثال کے طور پر ابھی میں ستر کا حساب لگا رہا تھا تو اگر وہ سو کا سو کر دیتا ہے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہم اس انعام کو اسی طرح اضافہ کر دیں گے یعنی کہ پان سو ڈالر ہو جائے گئے کچار سو تین سو دو سو اس طرح کام کرتے ہیں گے اور اسی طرح اگر یہ کنٹربیشن مثال کے طور پر ابھی میں یہ ویڈیو یوٹیوب پہ ڈائر ہوں تو اگر کوئی اور بندہ بھی اس میں آنا چاہے جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھے کہ وہ فار ایکس ریلیٹیڈ کوسچن آنسر کے جواب دے کے ٹاپ کر سکتا ہے تو وہ بھی اس میں انٹری کر سکتا ہے یعنی کہ اس کا کریٹیریا یہ ہے کہ جو میری ویڈیوز ہیں انہی کے بیچ میں سے سوال ہوں گے اور سوال کوئی اس طرح نہیں ہوں گے کہ بہت زیادہ پہچیدہ سوال ہوں بس ملٹیپل چوائس کوسچن ہوں گے جیسے ایک سوال ہوتا ہے اس کے نیچے چار جواب ہوتے ہیں اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا وہ آن لائن ٹیسٹ ہوگا کہیں پہ آنے کی بزنس گیمبلنگ گیم اس طرح کر کے کوئی آپشن ہوں گے تو اس میں آپ نے اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ لکھ دینا ہوگا کہ فارکس is a بزنس اسی طرح what is the total daily capital of فارکس یعنی کہ فارکس کا روز کا کتنا capital ہے روز کا کتنا بزنس کا آ رہی ہے تو اس کے نیچے چار آپشن ہوں گے جیسے کہ تھری ٹریلین ڈالر فور ٹریلین ڈالر فائیو ٹریلین ڈالر فائیو پینٹ ٹریلین ڈالر تو اس طرح جو اس کا آپشن میں صحیح جواب ہوگا وہ آپ لکھ دیں گے تو یہ ساری چیزیں وہ ہوں گی جو میں نے ویڈیوز میں آپ سے شیئر کی ہوئی ہوتی ہیں آپ سے کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ شیئر کیے ہوتے ہیں تو انہی ویڈیوز انہی سوالوں کو لے کر سو سوال بنائے جائیں گے اور انہی پوائنٹس کے اوپر آپ کو یہ ٹیسٹ دینا ہوگا ٹیسٹ کی ایک مقرر ڈیٹ رکھیں گے آج میں وہ ڈیٹ بھی اننونس کر دوں گا اینڈ پے کہ وہ ڈیٹ کون سی ہوگی جس طریق کو ہم ٹیسٹ لیں گے تو اس میں کنٹریبیوشن کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کنٹریبیوشن کرنا چاہے کوئی یعنی کہ انٹری فیز سمجھ لیں اور وہ ہے دس ڈالر دس ڈالر اس لیے رکھی ہے کہ یہ ایک افورڈیبل ہے کیونکہ جو ریل اکاؤنٹ چلا رہے ہیں انہیں پتا ہے فارکس میں کہ دس ڈالر تو ایک ٹریڈ کے مار ہے تو اس لیے وہ وہاں سے دس ڈالر ٹرانسفر کرنے ہوگے وہ بعد میں پھر ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی کہ اپنا ایزی پیسہ سے کریں بینک کے تھو کریں یا پرفیکٹ منی کے تھو کریں وہ ساری ڈیٹیل ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ کو یا میرے گروپ میں میں شیئر کر دوں گا وارس ایپ گروپ میں کہ وہ ڈیٹیل اس کی پیسے بیجنے کی لیکن وہ بات کی بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ کا کریٹیریا آپ سے ڈسکس کرنا تھا اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ سو بندے ہیں سو بندوں میں سے چار بندوں کو تو آپ نے انعام دے دیا تو باقی چھینوے بچاروں کا کیا قصور ہے مثال کے طور پر ایک بندے نے نوے نمبر لیے وہ فسٹ آ گیا دوسرے نے ایٹی ایٹ لیے وہ سیکنڈ آ گیا تیسرے نے ایٹی سکس لیے وہ تھرڈ آ گیا چوتھے نے ایٹی لے لیے تو وہ فورتھ آ گیا اب جس نے سیونٹی نائن لیے بچارے اس کیا کیا قصور ہے اس کو کیا ملے گا اس نے بھی تو دس ڈالر دیے ہوں گے اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو یعنی کہ ایٹی سیونٹ اپنا سیونٹی نائن بھی بڑے اچھے خاصے نمبر ہیں سو میں سے تو اس کا کوئی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سیونٹی نائن ہی لینے ہیں یعنی کہ ٹاپ پر جو ہوں گے فور ٹاپ فور کو انعام کے طور پر یہ دیا جائے گا اور اس کے بعد جو باقی رہ جائیں گے میں نے آگے بولا کہ چالیس والا پاس ہوگا چالیس نمبر سے جو اباب ہوں گے وہ اور ٹاپ پر سے نیچے ہوں گے یعنی کہ چار بندے تو ٹاپ ہم نے چن لیے اس کے بعد جو نیچے آگے چالیس میں جنہوں نے نمبر لیے ہوئے تھے یعنی جو پاس تو کر لیا تھا لیکن ٹاپ نہیں کر سکے ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے ان کے لیے یہ انناؤنس کر رہا ہوں کہ میں ان کو چھے ہزار چھے سو گرین پپس دوں گا چھے ہزار چھے سو گرین پپس کا مطلب ہے کہ ان کو میں چھے ہزار چھے سو پپس کے سگنل دوں گا یعنی کہ جب تک چھے ہزار چھے سو پپس نہیں ہو جاتی تب تک ان کو سگنل ملتے جائیں گے اور وہ سگنل یہ نہیں ہوگے کہ ایسل بھی ہٹ ہو رہے ہیں اور ٹی پی بھی ہٹ ہو رہی ہے تو ان کو ملا کر جو ٹی پیز ہٹ ہوں گی ان کو ملا کر چھے ہزار چھے سو پپس کے سگنل ان کو ملیں گے یعنی کہ ایک مثال دیتا کہ اگر روز کے تیس پپ اگر ان کو دیے جائیں سگنل تیس پپ کا روز سگنل دیا جائے تو دس مہینے تک وہ فری سگنل لیں گے مجھ سے اور وہ سگنل ہوں گے گرین سگنل یعنی کہ جو پازیٹیو ہوتے ہیں جو پرافٹ والے ہوتے ہیں تو چھے ہزار چھے سو پپ کے سگنل پہ اگر آپ مثال دیتے ہو کہ ایک مایکرو لڑ لیتے ہیں زیرو پوائنٹ زیرو ون کی لڑ لیتے ہیں تو وہ آپ کو جو پرافٹ جنریٹ ہوگا وہ ہوگا چھے سو ساٹھ ڈالر یعنی کہ تقریبا پاکستانی ایک لاکھ سے اوپر پی بنتے ہیں تو یعنی وہ لوگ بھی اکیلے نہیں رہیں گے جو پاس کر چکے ہوں گے اس ٹیسٹ کو یعنی جس نے چالیس نمبر لے لی ہے مثال کے طور پر اب وہ ٹاپ نہیں کر سکا تو اس کا کسوٹ نہیں ہے اس نے کچھ نمبر تو لیے تو اس وجہ سے اس نے فیس بھی دی ہوگی انٹری فیس بھی دس ڈالر تو اس وجہ سے اس کو ہم اکیلہ نہیں چھوڑیں گے اس کو میں تقریبا چھے ہزار چھے سو پپس گرین دوں گا انشاءاللہ اور وہ چھے ہزار چھے سو پپس جو ہوں گی وہ تقریبا اگر میں بتا رہا تھا کہ تین تیس پپ روز کی دوں تو اس حساب سے آپ کے دس مہینے تاک آپ کو فری سگنل ملیں گے اور آپ کو کہیں یہ پیڑ گروپ میں جانے کی زود نہیں پڑے گی جو آپ سے ہر مہینے کے تیس ڈالر پچاس ڈالر مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہر مہینے آپ کو ہم سگنل دے رہے ہیں آپ کو بس وہ ایک ڈالر سے پر منت آپ تقسیم کر لے تقریبا یعنی جو آپ نے دس ڈالر دیئے ہوئے وہ ہر مہینے کا آپ کا ایک ڈالر تصور ہوگا یعنی آپ ڈیٹ سو روپیہ ایک مہینے کا دے رہے ہوں گے اور اس میں اس کے بدلے آپ کو تقریبا تیس سے آگے حساب لگا لے آپ کے کتنے آپ کو مہینے کے سگنل میر رہے ہوں گے وہ یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ تیس ہی روز کے ملیں گے یعنی کہ کبھی سو پپ ہو سکتا ہے کبھی دس پپ ہو سکتا ہے اس طرح کر کے وہ ٹوٹل آپ کو چھ ہزار چھ سو پپ ملیں گے جن کو آپ اگر بائیک رو لاکھ پہ بھی استعمال کریں گے تو ایک لاکھ روپے سے اوپر بنتے ہیں تو اس لیے یہ انعام ان کے لیے ہوگا کہ جو پاس کر چکے ہیں اب سوال ہے کہ جو بچارے پاس نہیں کر سکے گے کچھ لوگ میری طرح کے نلائک بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے ذہن میں چیز نہیں آتی یا اگر وہ پریکٹیکل میں اچھے ہیں لیکن تھریکٹیکل اچھے نہیں ہوتے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ وہ میں ان کو اپنے جیسا سمجھوں گا کیونکہ میں بھی اتنا اچھا لائک نہیں ہوں لڑکا تو لڑکا تو خیر میں بھی نہیں ہوں میں اتنا لائک نہیں ہوں تو خیر کہنے کی بات ہے کہ ان لوگوں کو بھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے وہ انہوں نے بھی فیس دیوی ہوگی اور اس لیے وہ بھی ہمارا حصہ ہوں گے اور یہ جو چھے ہزار چھے سو پپس ہیں وہ بھی لے سکیں گے اس کے لیے ان کا ایک کرائٹیریا ہوگا وہ سگنل لینے کے لیے اس گروپ میں آنے کے لیے اس کے لیے ان کو وہ بھی علیہ دا میں گروپ میں ڈسکشن کر دوں گا ان کے لیے کہ وہ کیسے لے سکتے ہیں یعنی کہ جو فیل ہو جائیں گے لیکن فیس تو انہوں نے بھی دی ہوگی ان کی فیس زائیہ نہیں ہوگی انشاءاللہ اور یہ چھے ہزار چھے سو پپس ان کے لیے بھی ہوگی لیکن ان کے لیے ایک چھوٹا سا کرائٹیریا یہ ہوگا کہ وہ وہ میں پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو اچھا اب یہ بات آگئی ایک اور سوال اس میں یہ آرہا کہ اگر سر دو بندوں نے سیم نمبر لے لیے ٹاپر میں تو پھر ان کا کیا ہوگا تو ان کیا سوال یہ جواب یہ ہے کہ مثال دے رہا ہوں اگر سو میں سے ایک بندے نے نوے نمبر لے لیے اور دوسرے نے بھی نوے نمبر لے لیے تو اس میں سب سے پہلے ہم چیک یہ کریں گے جو آن لین ٹیسٹ ہوگا وہ دیا سب سے پہلے کس نے تھا یعنی کہ کس نے کم وقت میں دیا تھا اگر تو مثال کے طور پر ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ دونوں کا وقت بھی سیم آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو میں کال کر کے یا ان کو ایک ایک ٹریڈ لگواؤں گا ان سے میں اور جس کی ٹریڈ زیادہ پرافٹ میں چلی گئی تو وہ ون کرے گا یعنی کہ یہ بہت شازو ناظر ہوگا کہ بلکل سیکنڈز کا تو فرق پڑی جاتا ہے تو جس نے سب سے کم وقت میں جواب دیے ہوں گے وہ پھر ٹاپ ہوگا اگر دو ٹائی پڑ گے دو آپس میں تو تو اس میں ابھی سوال یہ آتا ہے کہ چیٹنگ ہو سکتی ہے آن لائن کہ میں آپ کو ایک سوال بھیجوں آپ اس کا گوگل سے سرچ کر رہے ہو اور وہ جواب دے دیں اور آپ سو کے سو نمبر دے لیں تو چیٹنگ کے ایلیمنٹ کو دور کرنے کے لیے ہم اس میں کچھ شرائط رکھیں گے ٹیسٹ میں وہ شرائط یہ ہوں گی کہ ٹیسٹ کا ایک وقت ہوگا اس وقت میں آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا مثال کے طور پر ایک سوال کے لیے آپ کو بھی سیکنڈ تیس سیکنڈ کا وقت دیا جائے گا وہ اتنا وقت ہوگا کہ اس وقت میں آن چیٹنگ وغیرہ نہیں ہو سکتی اور دوسرے اس میں یہ ہے کہ چیٹنگ کہیں بھی ہم روک نہیں سکتے چیٹنگ کے بارے میں یہ ہے کہ آہ حال جو ہوتی ہیں اگزیمنیشن آل وہاں پر بھی چیٹنگ ہوتی ہے جو آلنائن ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پر بھی چیٹنگ ہوتی ہے جنہوں نے چیٹنگ کر کے پاس ہونے وہ پھر صرف انا میں جیت سکتے ہیں اور اس میں کچھ ایسا ان کا مزے والی بات نہیں ہے تو اس وجہ سے چیٹنگ میرے خیال سے تو کوئی کرنے بھی نہیں لگا اور اتنا کم وقت میں کوئی چیٹنگ ویسے بھی نہیں کرتا کہ تھرٹی سیکنڈ ہوں گے اور اس میں آپ نے سوال بھی پڑھنا ہے اور چار آپشن بھی پڑھنی ہے اور ان میں آپشن میں سے ایک سلیکٹ بھی کرنی ہے تو میرے خیال سے چیٹنگ کوئی نہیں کرنے لگا اور چیٹنگ اگر کسی نے کی تو وہ اس کا اپنا ایمان اور اپنا اس کا نصیب ہے کہ اس نے جو حلال کے پیسے کمانے تھے وہ حرام کے کمائے گا تو یہ تھوڑی سی باتیں تھی اس میں کرنے والی کہ فرسٹ انام سیکنڈ تھرڈ فورٹ انام ٹاپ یعنی کہ چار ٹاپس کو انام دیا جائے گا ریل اکاؤنٹ کی صورت میں اور جو فورٹی پلاس ہوں گے یعنی کہ فورٹی نمبر پلاس ہوں گے یعنی جو پاس کیے ہوں گے ان کو میں چھہزار چھہسو پپ گرین دوں گا گرین پپس کا مطلب ہوتا ہے کہ پرافٹ والے پپس دوں گا جب تک چھہزار چھہسو پپ مکمل نہیں ہوگی ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور ان سے کوئی مزید پیسے بھی نہیں لیا جائیں گے اس کے علاوہ اب جو فیل ہوگے بچارے میری طرح کے جو نلائک تھے یا کچھ کمزور تھے تو ان لوگوں کو بھی اکیلہ نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ انہوں نے بھی دس ڈازر ہی دیے ہوئے ہوں گے اس لیے ان کے دس ڈازر پورے کرنے کے لیے ان کو بھی چھہزار چھہسو پپ ہی دوں گا لیکن ایک شرط پر اور وہ شرط آپ یہاں پر نوٹ کیجئے گا وہ پیسے نہیں ہوگے کہ مزید پیسے دو تو آپ کو ملیں گے پیسے کی کہیں بھی بات نہیں ہوگی وہ شرط مزید جو ہوگی وہ گروپ میں ڈسکسٹ ہوگی وہ آپ مجھ سے میسج میں بھی پو سکتے ہیں کہ جو فیل ہوں گے ان کے لیے کیا سسٹم رکھا جائے گا کیونکہ بہت کم لوگ فیل ہوں گے سوال اتنے آسان ہوتے ہیں فارکس میں اور جس نے ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لی تو اسے پھر وہ سوال جب بھی سامنے آگیا اس کے ذہن میں وہ ویڈیو فوراں آ جائے گی اور وہ اس کا جواب اور جواب سارے لکھے ہوئے ہوں گے اور ان میں سے جواب جواب کی اچھے صحیح جواب پر نظر پڑے گی تو زہری بات ہے آپ نے کلک کر دینے اس پر تو آسان سا ٹیسٹ ہے آہ پیسے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی طرف توجہ کریں کیونکہ انسان تھوڑا سا لالچی بھی ہے ذینی طور پر ہر انسان فطری طور پر تو اس لئے تھوڑے پیسے رکھے تھے میں نے اپنی طرف سے تین سو ڈالر لیکن کچھ دوستوں نے بولا مجھے کہ تین سو ڈالر سے کچھ نہیں ہوگا اور ایک بندے سو میں سے ایک بندہ جیتے گا فیدہ کیا آپ اس کو بڑھائیں تھوڑا سا تو میں نے کہا میری تو اتنی پسلی تھی جیتنی میں نے رکھ دیا اب آپ اگر کنٹریبیوشن کر دیں تو ٹھیک ہے تو لوگوں کو یہ بات بہت پسند آئی اور مجھے کچھ لوگ سلسل میسجز کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ کب ہوگا کیسے ہوگا کیا ہوگا تو میں نے کہا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں جس میں بریفلی ڈسکس ہو جائے ٹیسٹ کے وارے میں تو یہ پاکستانی روپیز میں بنیں گے آپ کا انام جو فرسٹ انام ہے وہ چونسٹھ ہزار پیا پاکستانی سیکنڈ اٹھالیس ہزار پیا تھرڈ بتیس ہزار پیا اور فورت جو انام ہے لاشٹ انام وہ سونہ ہزار پیا تو یعنی کہ سو ڈالر تو یہ ان لوگوں کو ریل اکاؤنٹ ملے گا میں خود ریل اکاؤنٹ ان کے ڈاکومنٹس منگوا کر اپنے آئی بی میں کھول کر ان کا ریل اکاؤنٹ اور ان کو آئی بی اپنا پاسورڈ بیج دوں گا سارا کچھ ان کو مل جائے گا اور وہ اس پر ٹریڈ کر سکیں گے اور ویڈرا بھی وہی لیں گے اور سارا کچھ وہی کریں گے تو یہ تھوڑا سا سسٹم ہے اس طرح کا کہ آپ اگر ہاں اگر آپ ریل اکاؤنٹ نہیں چاہتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کیش مل جئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس ریل اکاؤنٹ پہلے ہی آریڈی ہے تو میں کسی ضرورت میں لگا لوں گا تو ان کو کیش کی سہولت بھی ہے وہ میں ان کو کیش سینڈ کر دوں گا یہاں سے اور جو لوگ ٹریڈ لگائیں گے یعنی کہ پاس ہوئے میں ہوں گے اور وہ ٹاپ نہیں کر سکیں گے ان کو جو سگنل دوں گا وہ تقریباً چھے سو ساٹھ ڈالر بنے گے ان کے پپ کے حساب سے اگر چھے سو پپ میں ان کو دوں گا تو اس حساب سے وہ تقریباً چھے سو ساٹھ ڈالر بنے گے یعنی وہ بھی ایک لاکھ روپیز سے اوپر بنے گا لیکن وہ انہیں دس مہینے تک وہ ملتے رہیں گے ملتے رہیں گے ملتے رہیں گے ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے یہ اس لیے کیا کیونکہ لوگوں کے پیسے ضائع نہ ہو یعنی کہ جس نے پیسے دے دیے اور اس نے ٹاپ نہیں کر سکا تو اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ اس سے پیسے لے لو اور اسے کچھ بھی نہ دو اسے شاباشی بچ دے دو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو اکیلہ نہ چھوڑا جائے تو میں اس کو کسی کو اکیلہ نہیں چھوڑوں گا ایون کہ جو فیل ہوں گے جو میری طرح کے ہوں گے ان کو بھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ وہ مجھے زیادہ پیارے ہوں گے وہ میری طرح کے ہوں گے وہ بھی ہمارے اس چھےزار چھے سو کا حصہ رہیں گے چھےزار چھے سو پیپس کا گرین پیپس کا حصہ رہیں گے یعنی کہ آپ کے جو دس ڈالر کنٹریبیوشن میں آپ نے دیئے تھے وہ آپ کی ایک نیکی تھی وہ آپ کی ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو اس کا ریفنڈ ملتا رہے گا اب یہاں پر ویڈیو دیکھنے کے بعد ساری ویڈیو سننے کے بعد یہ میرے لاجک دیکھنے کے بعد سب کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ شاجی کا اس میں کیا فائدہ ہے تو میرے بھائی میرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی سب دوست یار سب کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس میں فائدہ یا نقصان کچھ چیزوں میں نہیں دیکھا جاتا اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کو ٹیچر انام دے رہا ہوتا ہے آپ نے آخر پوری زنگی سٹڈی کی ہے تو ایک انام ہوتا تھا کسی کا فرس سیکنڈ تھرڈ کا تو وہ ٹیچر آپ کو دیتا تھا تو اس ٹیچر کا اس میں کیا فائدہ ہوتا تھا آپ مجھے یہ بتائیں اس کے بعد اگر کوئی آپ کا بڑا آپ کو انام دے رہا ہوتا ہے تو اس انام سے آپ کا تو کچھ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس بڑے کا کیا فائدہ ہوتا ہے لیکن اسی طرح آپ دیکھیں کہ مختلف جگہوں پر جب آپ جابز کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے آپ پیسے دیتے ہیں اور وہ پیسے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ریفنڈ نہیں ہونے اور نہ ہی ہمارے ملک میں خیر سے جاب ملتی ہیں ان پیسے کے بدلے میں بس جا کے ایک تو اپنے پیسے بھی جاب کے لیے دو پھر جا کے قرائے بھی بھرو پھر جا کے ٹیس دو اور فیلو جو گھالا جو کسی نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کے پیسے کی درگی تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں نقصان اور فائدے سے اوپر ہوتی ہیں اب آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں تو آپ میں سے جو ٹاپ کرے گا وہ ڈیزرل کرتا ہے وہ انعام اور وہ آپ کی پیسے ہوں گے اس میں میرا تو صرف تین سو ڈالر اور وہ اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو تین سو ڈالر ہی رہے گا اور وہ صرف میں یہ یوں کروں گا کہ ایک بندے کو دے دوں گا جو ٹاپ کرے گا تو اس کا ٹینشن مجھے نہیں ہے وہ تین سو ڈالر بھی جو آپ کو دوں گا وہ میں کوئی اپنے پلے سے نہیں دے رہا ہوں گا اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے وہ ہمارے کچھ انویسٹرز ہیں ان کی طرف سے وہ انعام ہے آپ کے لیے تو اس وجہ سے فائدہ اور نقصان کسی چیزوں میں نہیں بھی دیکھا جاتا جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں جو آپ سے سینئر ہوتے ہیں جو آپ کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو کوئی انعام دیتے ہیں تو اس میں اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ سر آپ کا کیا فائدہ ہوگا اس میں تو کچھ چیزیں نیت پر بھی رہنے دیتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ یہ ڈیٹ میں نیچے ڈسکرپشن میں انانس کر دوں گا یا میسج میں پین کر دوں گا اور یہ ڈیٹ جو ہوگی اور تقریباً آج سے آج سے ہم تقریباً بیس دن بعد یا دو ہفتے بعد کی ڈیٹ رکھیں گے اس دوران آپ اپنا کنٹریبیشن کر سکتے ہیں اپنا فیس انٹری کر سکتے ہیں اپنے موبائل نمبر اور اپنے نمبر کے ساتھ اور مجھے میسج کر سکتے ہیں وہ پروف کے طور پر تو اس کے بعد پھر آپ سے جو ٹیسٹ ہوگا وہ آن لائن ٹیسٹ ہوگا آن لائن آپ کو ٹیسٹ ایک دیا جائے گا وہ ایک ویب سائٹ کے ذریعے یا ایک اپلیکیشن کے ذریعے وہ بن گئی یا اپلیکیشن بھی اور ویب سائٹ بھی تو اس کے ذریعے آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہاں پہ آپ لاغن ہو کر اپنا پورا ٹیسٹ دیں گے اور سمیٹ کر دیں گے اسی وقت آپ کے سامنے آپ کے نمبرز آ جائیں گے اور آپ وہ اس کا سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں پکچر بھی لے سکتے ہیں اور میرے پاس سے اس کا ریکارڈ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ڈے میریٹ لسٹ لگ جائے گی کہ کون سے کون سے لڑکوں کے کتنے کتنے نمبر آئے ہیں تو اس حساب سے جو ٹاپ فور ہوں گے ان میں انعام تقسیم ہو جائے گا اور جو چالیس سے اوپر ہوں گے چالیس نمبر سے اوپر ان کو تو وہ چھے زار چھے سو والے گروب میں ایڈ کر لیا جائے گا اور جو میری طرح کے ہوں گے ان کو ایک الیدہ گروب میں ایڈ کیا جائے گا وہ آپ کو ایک شرط بتاؤں گا اس کے اس کے بعد اب ایک اور سوال ہے یہ جو ٹاپ کریں گے ان کو بھی اسی گروب میں ایڈ کیا جائے گا کیونکہ وہ بھی ڈیزیر کر رہے ہوں گے آگے مزید سیگنلز کے لیے تو اب یہاں پر ایک اور سوال یہ ہے کہ کون کون حصہ بن سکتا ہے اس ٹیسٹ کا تو اس کے لیے یہ آم ہے بالکل کوئی بھی حصہ بن سکتا ہے میرا نمبر بھی آپ کے اباؤٹ میں مل جائے گا لس میں ڈسکریپشن میں بھی نمبر ویٹس ایپ مل جائے گا وہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھے کہ وہ فاریکس کے سو سوالوں کے جواب دے کر ٹاپ کر سکتا ہے اور اس کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ ایک ریل اکاؤنٹ مین کر سکتا ہے چار سو ڈالر تک کا تو یہ انعام کی رقم میں بڑھا دوں گا اگر تو میرے پاس ابھی بیس دن پڑے ہیں اگر تو کوئی زیادہ انٹریز آگئی اس میں تو پھر انشاءاللہ اس کی انعام کی رقم بڑھا دوں گا میں یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تھاؤزن ڈالر تک چلا جائے کہ انٹریز زیادہ آجیں تو جو جو اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کا حصہ بن کر ٹیسٹ کو پاس کر سکتا ہے اور ٹیسٹ کو پاس کرنا اگر آپ صرف پاس کر رہے ہیں ٹیسٹ کو تب بھی آپ کا ایک لاکھ روپے کا فائدہ ہے اگر آپ فیل کر رہے ہیں اس صورت میں بھی آپ کا ایک لاکھ روپے کا فائدہ ہے تو اس ٹیسٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو ایک تو کمیونٹی ملے گی فاریکس کی کمیونٹی ملے گی ایک گروپ ملے گا وہاں پر آپ مزید سیکھ سکیں گے اس کے بعد آپ کو سگنرز مر رہی ہوں گے فری میں اس کی کوئی فیوچر میں پیڈ نہیں ہوگا یا پیڈ کریں تو پھر ہی ملے گا آپ کو فری میں ہوں گے اور جو ٹاپ کرے گا اس کو تو ویسے ہی ریل پرائس مل رہے ہوں گے ریل اکاؤنٹ مل رہے ہوں گے تو اس میں بڑا یہ ایک گریٹ اپریچونٹی ہے ان کے لیے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں فاریکس میں انویسٹ کرنے کے لیے تو وہ صرف دس ڈالر سے یہ اپریچونٹی گین کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ایک خوبصورتی ہے اس ٹیسٹ کی باقی ٹیسٹ کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہوگی بس یہی جو میں ویڈیوز میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں انہی انہی ویڈیوز میں سے سوال ہوں گے تو اگر کوئی بلکل ہی نیو ہے جو آج پہلی دفعہ میرا چینل پہ آیا تو سبسکرائب بھی کریں اور جو ویڈیوز ہیں تو ان ویڈیوز میں سے ہی سوال ہوں گے یعنی کہ ہر ویڈیوز میں سے ایک دو سوال لے لیے جائیں گے تو اس طرح یہ رینڈم لی سوال لیے جائیں گے اور پھر سوال کیا جائیں گے تو یہاں پر آپ سب لوگ اس میں اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور آپ سب لوگ اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور اس کا پرائیس ون کر سکتے ہیں پرائیس کی جو وننگ ہوگی وہ ویڈ پروف آپ کو دیا جائے گا آپ کی جو آنسر شیٹ ہوگی جو ون کرے گا وہ پبلش بھی کی جائے گی اور اس بندے کا انٹرویو بھی کیا جائے گا آن لائن اور اس کو بھی پبلش کیا جائے گا تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ رہے کہ یہاں پر کوئی دو نمبری ہوگی خدا نہ خواستہ تو اس طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے جائے جو بھی ون کرے گا اس کی جو ٹیسٹ کی ویڈیو ہوگی وہ بھی اور اس کے بعد اس کا ایک انٹرویو بھی اور اس کو انعام پہنچنے کے بعد اس کا ایک ریویو بھی وہ سارا کچھ پبلش انشاء لہا کیا جائے گا ٹیسٹ کے بعد تو کوئی بھی اس میں حصہ لے سکتا ہے جس نے حصہ لینا وہ رابطہ کر سکتا ہے ڈسکریپشن میں وارس ایپ گروپ کا لنک اس کو مل جائے گا تو یہ تھوڑی سی ویڈیو تھی انشاءاللہ آگے فارکس کی ویڈیو سے حاضر ہوں گا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حمی و ناصر اللہ حافظ